نمستہ سرکال آداب کماگینی کیمچو کے روحال کا سکائے میں ہو کر رہا 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 جانے آپ دیکھ رہے ہیں بولی ووڈ کی خبریں لگاتار ہمارے ساتھ ہمارے چینل بولی ووڈ ہیلپ لائن پر اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس کر لیں دوستو بولی ووڈ ابھی نیتری سارا علی خان جو کہ ہے سیف علی خان کی بیٹی امرتہ سنگھ کی بیٹی انہوں نے قبول کر لیا آخر کار کافی لوگ کہہ رہے تھے میڈیا کہہ رہے تھے اور کچھ ف sabemos بھی کہہ رہے تھے کہ پہلے سے یہ بات تھی لیکن انہوں نے قبول نہیں کیتی اب انہوں نے قبول کی کہ میرا سشان سنگھ راجپوت کے ساتھ میں relation تھا میں ان کے ساتھ جاتی تھی رہی تھی گھومتی تھی اور سشان سنگھ راجپوت کے ساتھ میں میرا اچھا relation تھا حالی میں ایک میڈیا نے بتایا تھا کہ ان کے فاموس پر ایک بوٹ ہے اس بوٹ میں سشان سنگھ راجپوت اور سارا علی خان کو دیکھا گیا تھا جس کے پچھرز انہوں نے دکھائی تھی اس چینل پر لیکن سارا علی خان نے منع کیا تھا ایسے میں آج سارا علی خان نے ہاں بول دیا ہے اور کہا کہ سشان سنگھ راجپوت کے ساتھ میں میرا ریلیشن تھا لیکن ڈرکس کے معاملے میں میں شامل نہیں تھی ایسا سارا علی خان کا کہنا ہے اور سارا علی خان جو ہے میں آپ کو بتا دوں سیف علی خان کی بیٹی ہے ابھی ان کی کچھ موویز بھی پینڈنگ ہے جو آنے والی ہے ان کے ساتھ میں انہوں نے کیدارنات مووی میں کام کیا تھا جی ہاں کیدارنات میں وہ کچھ مہینے تک رہے تھے سشان سنگھ راجپوت اور سارا علی خان پہلے یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ سارا علی خان بھی کہیں نہ کہیں سے ریا چکرپرتی نے خود کہا تھا کہ کیدارنات کی شوٹنگ پر کو سٹارز کی وجہ سے انہیں ڈرکس کی عادت لگی ایسے میں سارا علی خان نے اب کہہ دیا ہے کہ ان کے ساتھ میں ریلیشن تھا لیکن ڈرکس کے ساتھ ماملے میں وہ ان کے ساتھ میں نہیں تھی نہ ہی ان کو کچھ پتا ہے ڈرکس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا ہے میں ہوں انکر کرن رجانی فرم بولیوڈ ہیلپ لائن دیکھتے رہے لائک کریں شیئر کریں اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں thank you very much take care and good bye